بلوچستان کے علاقے مرچ اور کولپور میں دہشتگرد حملوں کی مزید تحقیقات آئی ایس پی آر کے مطابق قانون آفز کرنے والے اداروں کی بروقت مزاہمت سے دہشتگردوں کا حملہ پسپا ہوا دہشتگردوں کو موثر آپریشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا گزشتہ تین روز کے دوران کلیرنس آپریشن کے دوران چوبیس دہشتگرد مارے گئے فائرنگ کے تباطلے میں قانون آفز کرنے والے اداروں کے چار اہلکار اور دو شہری بھی شہید ہوئے مزید حلاق دہشتگردوں کی اشناک کا عمل جاری ہے بلوچستان کے علاقے مرچ اور کولپور میں دہشتگرد حملوں کی مزید تفصیلات سامنے آگئی آئی ایس پی آر کے مطابق قانون آفز کرنے والے اداروں کی بروقت مزاہمت سے دہشتگردوں کا حملہ پسپا ہوا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں خالد کیا تحقیقات کی گئی ہیں اس پر دیکھیں جی اس حوالے سے سکوٹی فورسس نے ایک گرینڈ اپریشن کیا تھا اور وہاں پہ جو مرچ میں دہشتگرد تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی تھی تین روزہ یہ کاروائی تھی جس میں پہلے روز جوہاں نو دہشتگردوں کو علاق کیا گیا جبکہ اگلے روز جوہاں وہ اکیس دہشتگرد جوہاں مارے گئے آج پھر جو کلیرنس اپریشن تیسرے روز بھی جاری تھا اس میں مزید دہشتگرد جوہاں وہ مارے گئے ہیں اور یہ اپریشن انتہائی کام جاب رہا کہ اس میں اسکوٹی فورسس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا دہشتگردوں کی جانب سے اور ان کو راہ کی جو پشتنائیہ وہ بھی حاصل تھی اور یہ اس کے بعد فینٹائزشن اپریشن اور کلیرنس اپریشن جوہاں وہ گزشتہ تین دو سے جاری تھا تاکہ اس علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے تاہم اس دوران جوہاں وہ دہشتگرد جن میں انتہائی مطلوب دہشتگرد شہزاد بلوچ اتا اللہ صلاح الدین اور عبدالودود اور زیشان شامل ہیں وہ اس تمام اپریشن میں جوہاں وہ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ دہشتگردوں کی بڑی تعداد جو اس میں جدید اسلح سے لیت تھی ان کے خلاف یہ اپریشن کیا گیا اور اس اپریشن کے دوران جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس میں چار جسکورٹی فورسز کے حلقار ہیں وہ بھی شہید ہوئے جبکہ دو معصوم شہری جوہاں وہ بھی دہشتگردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے تاہم اس کے بعد سکورٹی فورسز نے پورے لاکے میں اپریشن کیا اور وہاں پہ تین دو سے یہ جاری اپریشن تھا جس میں انتہائی کامیابی حاصل کی گئی ہے کہ دہشتگردوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو جہنے واصل کیا گیا ہے اور اس کے بعد سکورٹی فورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلاکے کا کلیر اپریشن جوہاں وہ جاری رہے گا اور ہمارے عظم بھی بلاند ہیں اور دہشتگردی کے خاتمے تک ہمارے عظم بلاند ہیں اور ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے فالد یہ بھی کہیے گا جس طرح سے آپ بھی بات کریں حملوں میں راہ ملوث ہے بلوچستان میں بد امنی پھلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے جس طرح سے سیکیورٹی فورسز بھی بھرپور جواب دے رہی ہیں دیکھیں یہ باقیہ انتہائی سنگین ہے کیونکہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جس کی سروننگ میں ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے اور اسی راستے سے جو انڈین راہ ہے وہ پینٹریٹ کرتی ہے خاص کر جو افغانستان کی حدود ہے وہاں سے جو دہشگرد ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور ان کے پاس جدید اصلہ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس انکومیشن بھی ہوتی ہے چونکہ بارڈر بہت وسیع ہے تکلیتاً پچی سو کلیمیٹر کا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے لہذا یہ تمام تر صورتحال سامنے ہوتی ہے اور اس کے باوجود دہشگرد جو ہیں خاص کر بلوچستان کو آکر ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان نے اس کے اوپر ڈوزیے بھی تیار کیا اور پاکستان نے عالمی فورم پر بھی اس کو اٹھایا اور کئی بار پاکستان نے انہمسائی ممالک کے ساتھ بھی بارچیت کی خاص کر ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان نے کئی مرتبہ مذاکرات کی ہے کہ یہ بارڈر سسٹم جو ہے اس کو مضبوط بنایا جائے سکورٹی فورسز کو وہاں پر چوکیاں بنائی جائیں تاکہ یہ دہشگردوں کا خاتمہ ہو سکے تام اس کے بعد جو پاکستان نے جو سفارتی معاوض ہے وہاں پہ بھی ہر ممکن کوشش کی ہے یون کی سطح پر بھی پاکستان یہ معاملہ لے کر گیا ہے اور اب سفارتی سطح پر بھی یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اسلامباد میں جو تائنات ہیں بغیر ملک کی تفیر ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے کہ بھارت ان تمام واقعات میں ملوث ہے خالد محمود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ملک بھر میں عام انتخابات کا دنگل سچ چکا ہے ایکسپریس نیوز ہمیشہ کی طرح اپنے ناظرین کے لیے لمحہ بالمحہ الیکشن سے جڑی خبریں پہنچا رہا ہے ایکسپریس نیوز کے الیکشن ہیڈکوارٹرز میں اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے نیوز اینکر مجود ہے اتر عدیل ان سے بات کرتے ہیں الیکشن سے متعلق خبروں سے آگاہ کریں گے جی اتر آور ٹو یو بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے اور مجھے انٹرڈیوز کروانے کے لیے ناظرین عام انتخابات کا دنگل جو ہے وہ سچ چکا ہے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ امید کا نشان کیا ہے امید کا نشان الیکشن پاکستان ہے مختلف سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں اور ان کے جو مختلف پہلوان ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں الیکشن ہیڈکوارٹرز کو جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے لائے گیا ہے اور الیکشن ہیڈکوارٹرز سے ہم آپ کو ہر پل کی ہر لمحے کی الیکشن سے ریلیٹڈ تمام خبریں آپ تک پہنچائیں گے آپ کو دیں گے انتخابات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انتخابات میں سب سے پہلے سیکیورٹی کی بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ افواج پاکستان جو ہیں وہ اس میں معاونت کریں گی اہم معلومات آپ کے ساتھ اس سلسلے میں ہم شیئر کریں گے آپ کے بتائیں گے افواج پاکستان آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت الیکشن دوہزار چوبیس میں معاونت کریں گے اس کے علاوہ آپ علاقوں میں تھرٹیئر کے طور پر کیو آر ایف جیسی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی سر انجام دی جائیں گے الیکشن کے دوران امن آمہ کی صورتحال کو بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری پولیس کی ہے اس کے ساتھ سیول آرمڈ فورسز جیسا کہ رینجرز فرنٹیئر کور کو دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آرمی تھرٹیئر کسی بھی سیکیورٹی کی صورتحال سے نمڑنے کے لیے تائینات ہوگی سیول آرمڈ فورسز اور افواج پاکستان کا عملہ محفوظ انتخابی ماحول کی فراہمی کے لیے تعاون ان کرے گا الیکشن کے روز دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت الیکشن دوہزار چوبیس میں معاونت کریں گے الیکشن دوہزار چوبیس کے بارے میں ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں دو صوبے ایسے ہیں جہاں پر جو سامان کی ترسیل ہے انتخابی اس کو مکمل کر لیا گیا ہے ایک خیبر پختونخواہ اور ایک بلوچستان یہاں پر سامان کی ترسیل کو مکمل کیا گیا ہے اور بلوچستان کی قومی اسمبلی کی سولہ سبائی اسمبلی کی اکاون نشستوں کے لیے بیلٹ پیپرز بھیجوائے گئے ہیں خیبر پختونخواہ کی قومی اسمبلی کی پینتالیس سوائی اسمبلی کے ایک سو پندرہ حلقوں کے لیے بیلٹ پیپرز بھیجوائے گئے ہیں بلوچستان میں ترپن لاکھ اکتر ہزار نو سو پسنٹالیس ووٹرز کے لیے ایک کروڑ ساتھ لاکھ تینتالیس ہزار آٹھ سو چرانوے بیلٹ پیپرز پہنچائے گئے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں دو کروڑ اور نگران حکومت نہ کسی کو اندر کر رہی ہے نہ باہر کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے وہ عدالت کر رہی ہے یہ تمام عدالت کے فیصلے ہیں یہ کہنا ہے نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کا ان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی حساس پولنگ سٹیشنز میں فوج تائینات کی جائے گی ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ووڈ چوری کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی ہوگی وہ مزید کا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عوام کے پیچھے کھڑی ہے اور جو ہماری کے ٹیکر حکومت ہے یہ دونوں مل کے پولنگ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑیں اور پھر یہ ہے کہ عوام کے منتقم نمائندے آئیں جو لیجٹیمیٹ جن کا حق ہے حق ہے حکمرانی اور ان کے حوالے کیا جائے اور ہم لوگ اپنی سمیداریوں سے تمام کے تمام سب اکدوش ہو جائیں اس کے لیے مکمل تیاری ہے اور جہاں تک میری اطلاع ہے کافی مایوسی ہوگی ان لوگوں کو جو ووڈ چوری کرنے کی کوشش کریں گے عام انتخابات کا جو دنگل ہے وہ صرف پان دن کے دوری پر آئے گیا ہے مختلف سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے آج بھی انتخابی جلسے کا نکات کیا گیا ہے اور یہ فیصل آباد میں کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی اس جلسے سے خطاب کریں گے تمام طرح تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پندال سجا لیا گیا ہے سٹیج بھی تیار کیا گیا ہے اور پارٹی پرچموں کی بہار بھی دکھائی دے رہی ہے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے فیصل آباد میں نواز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے نون لیگ کے بارے میں آپ کو بتایا آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے آج بھی ایک بڑی ریلی کا حتمام کیا جائے گا اور چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس سے خطاب کریں گے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں شکارپور سے کشمور کند کورت تک یہ ریلی نکالی جائے گی بلاول بھٹو جیکب آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب بھی کریں گے جیالوں کی جانب سے استقبال کی تمام طرح تیاریاں مکمل کی گئی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ایمکیم کی جانب سے بھی انتخابی مہمات کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں میں ان کے جانب سے پاور شو کیا جارہا ہے آج بھی ایمکیم کی جانب سے پاور شو کیا جارہا ہے خالد مقبول فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور رہنمہ خطاب کریں گے ایمکیم کی جانب سے بھی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف علاقوں میں ان کے جانب سے پاور شو کیا جارہا ہے سیاسی طاقت کا مظاہرہ ان کے جانب سے کیا جارہا ہے آج بھی حیدر آباد میں پاور شو کیا جائے گا اور مختلف اہم راہنمہ اس سے خطاب کریں گے جن میں خالد بقبول فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور دیگر راہنمہ خطاب کریں گے اور مولانا فضل احمان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جانب سے بھی خطاب کیا گیا ہے کچھ باتیں کی گئی ہیں کچھ چیزیں کی گئی ہیں کیا کہا گیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک میں آج بدمنی کیوں ہے یہ سوال مولانا فضل احمان کے جانب سے اٹھایا گیا ہے کہتے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن مہم نہ چلائیں مزید کا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں اپنے احتسام خود کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپرے دو مسئیبتیں کیوں مسلط ہیں کیوں یہاں پر بدمنی ہے کیوں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جنسے میں جائے گے تو کیا ہو جائے گا کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ فلا علاقے میں مت جاؤ فلا جلسے میں مت جاؤ گھر سے باہر مت نکلو انتخابات میں بھی عوام کے پاس مت جاؤ کمپینر مت چلاؤ خطرہ ہے تمہارے زندگی کو تو انتخابات کے حوالے سے یہ کچھ اہم خبریں تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائیں آپ کو دوبارہ لیے چلیں گے ایکسپریس نیوز کے نیوز سٹوڈیو میں جہاں پر نیوز اینکرز آپ کو جوائن کریں گے شکریہ عدیل آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے آگے بڑھتے ہیں دوران عدد نکاح کیس کی اڈیالا جیل میں سماس سینئر سبل جج قدرت اللہ کے سن رہے ہیں استغاسہ کی گواہ پر جرہ جاری بشا بی بی کو سک سیکیورٹی میں بنی گالا سے اڈیالا جیل لائے گیا دوران عدد نکاح کیس کی اڈیالا جیل میں سماس ہوئی ہے سینئر سبل جج قدرت اللہ کے سن رہے ہیں استغاسہ کے گواہان پر جرہ جاری بشا بی بی کو سک سیکیورٹی میں بنی گالا سے اڈیالا جیل لائے گیا ہے دوران عدد نکاح کیس کی اڈیالا جیل میں سماس ہوئی سینئر سبل جج قدرت اللہ کے سن رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح دورانے عددت ہوا میں اس نکاح میں بطور گواہ شریک تھا رہنما آئی پی پی آن چودری کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا عدالت میں جو بیان دیا سچ پر مبنی ہے نکاح ہوا جب ہوا اس وقت میں ویٹنس تھا اور عدد جو پوری نہیں ہوئی تھی وہ یہ ثابت ہوا وہاں پر آپ ایک پارٹی کے اس سے بڑے لیڈر خود کو کہلاتے ہیں اور آپ خود جھوٹ پر ایک ایسی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ بڑے بڑے درس لیتے ہیں تقلیق سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا دوران عدد نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحضیب فیصلہ جاری دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کال ادم قرار دینے کی استعدہ مسترد کر دی گئی فیصلے کے مطابق فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کے خلاف برزی نہیں پائے گئی ناجائز تعلقات کے الزام میں جاری سمن میں قانونی طریقے کار پر عمل نہیں کیا گیا دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق چیف جسٹس آمیر فاروق نے سولہ صفات پر مجتمع تفصیلی فیصلات جاری کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ظلم ڈھکا چھپا نہیں پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی نیوز کانفرنس کہا وکلا جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی یہ ظلم صدم جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے عام آدمی دیکھ رہا ہے کس انداز سے ٹرائل ہو رہا ہے کس انداز سے ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے کس انداز سے بغیر کراس اگزامینیشن کے کس طرح وکیل صفائی کو نکالا جاتا ہے بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیل صفائی جہاں تھے وہاں پر بندوقیں تانی گئی ہیں یہ کچھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر راؤف حسن نے جاری کیا پی ٹی آئی کے جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر راو فسن کے جانب سے اجارہ کیا کیا لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شاہید جمیل خان نے استیفہ دے دیا جسٹس شاہید جمیل نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا ہے جسٹس شاہید جمیل نے دو ہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا جسٹس شاہید جمیل سینیورٹی لسٹ میں گیاروے نمبر پر تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہی جمیل خان نے استیفہ دے دیا جسٹس شاہی جمیل نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا جسٹس شاہی جمیل نے دوہزار انتیس میں ریٹائرڈ ہونا تھا الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو الائنس کرنے سے نہیں روکا چیف الیکشن کمیشن نے کہا سیاسی ادھاد کے لیے الیکشن کمیشن سے پیشگی اجازت لینا ضروری ہے الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کے خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا کراچی میں گجر نالا اورنگی اور محمود آباد نالا متاثرین کو معافضے کی اداگی کا کیس الیکشن سیکرز قبل مراد علی شاہ کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ساتھ فروری کو تین رکنی بینچ کراچی ریجسٹری میں سماعت کرے گا عدالت نے میر کراچی، چیف سیکیٹری سیند، کمیشن کراچی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے انالا متاثرین کو معافضے کی اداگی اور متبادل جگہ فراہم کرنے کا حکم دے رکھا ہے کمام حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل کر لی گئی الیکشن کمیشن کے ڈی جی پولٹیکل فائننس کی بریفنگ کہا سوہ دہ جنری سے لے کر آج تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوئی 26 کروڑ بیلٹ پیپر جھاپے گئے قومی اسمبلی کے لیے ساب سے صبح اسمبلی کے لیے سفید رنگ کا بیلٹ پیپر ہوگا مزید افصیلہ جانتے ہیں آمنہ علی سے آمنہ بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانت سے بیلٹ پیپرز کی جو ترسیل ہے اور چھپائی کے معاملے پر آج ڈی جی پولٹیکل فائننس ونگ جو ہیں مسعود اختر ان کی جانت سے آج بریفنگ دی گئی ہے اور ان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام حلقوں کی بیلٹ پیپرز کی چھپائی جو ہے مکمل کر لی گئی ہے پیپر اور پرنٹنگ ایک حساس معاملہ ہے ہم نے ووٹرز کا حق ان کے قریب پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنے قریبی پولنگ سٹیشن پر جا کے اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ادا کریں اور چودہ جنری سے لے کر آج سب بالٹ پیپرز کی جو ہے چھپائی ہوئی ہے اس مرتبہ چھبیس کروڑ بالٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں قومی اسیمبلی کے لیے سب جبکہ صبح اسیمبلی کے لیے سفید رنگ کے جو ہے بالٹ پیپرز ہوں گے تین پرنٹنگ پریسز کے لیے بالٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل مکمل ہوا ہے پرنٹنگ پریسز میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے تھے اور انتہائی حساس سیکیورٹی میں جو ہے یہ پرنٹنگ پریسز اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جو ڈیجی پولٹیکل فائنانسمنگ ہے ان کی جانت سے مزید یہ کہا گیا کہ پانچ فیصد سنگل کولم پچاس فیصد دبل کولم جبکہ تیس فیصد جو ہے تین کولم گیارہ اشاریہ پندہ فیصد چار کولم اور دو اشاریہ چار فیصد پانچ کولم بالٹ پیپرز جو ہے چھاپے گئے ہیں اور بالٹ پیپرز کے ساتھ اس مرتبہ جو پارم پورٹی فائف ہے اس کی جو وہ پرنٹ کر کے بھیجا جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کی نسبت دو ہزار چوبیس میں امیدواروں کی جو تعداد ہے وہ چون اشاریہ ساتھ چار فیصد زیادہ ہے خصوصی جو کاغذ ہے اس کی جو ضرورت ہے تمام حلقوں کے بالٹ پیپرز کی چھپائے مکمل کر لی گئی ہیں آمنہ علی تفصیلات لگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے پنجاب اور کیپی میں ہیلتھ کارڈ موجود کراچی میں کیوں نہیں یہ بڑا خواب ہے ضرور پورا کریں گے کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے ٹیکس ہم دیتے ہیں 54% ایمپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے 60% سے زیادہ ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی قسمت میں اب دھکے نہیں ہونے چاہیے ہمارے ماں و بہنوں کی قسمت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اباسی شاہی کی گائنی وارڈ اگر بند ہے تو پارکنگ میں رکشم میں ولادت ہوئی ہے نوجوانوں کے لئے زینی صلاحیتوں کو بڑھانے والے کھیلوں کا فیروغ بہت ضروری ہے نگرام وزیراعظم انواروسہ کاکر کا پرائم منسٹر مائنڈ سپورٹس انیشویٹیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا شترنج کے فیروغ کے لئے کام کرنے والوں کو خراجوے تحسین پیش کرتا ہوں سپورٹس is of course an important activity and when you are thinking about those gambits of the chess game it's not just that limited time in that sports in which you produce professionals or someone would reach the leads people to discipline their mind to be good doctors, to be good scientists to be good engineers to be good politicians bureaucrats in many areas of their probably a preferred professional life اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پیپلز پارٹی اس وقت ریلی میں پہنچے ہیں اور یہ مناصر آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول گھٹو اس وقت ریلی میں پہنچ گئے ہیں مرادلی شاہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور جیالوں کے ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے پارٹی پچموں کی بینرز کی بھرمار دیکھی جارہی ہے ریلی میں اس وقت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو موجود ہیں اور کچھ دیر بعد ریلی کے کارکنان سے خیطاب بھی کریں گے جبکہ جو مقامی کا عیادت ہے وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہے یہ مناصر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیج کے مناصر ہیں اور اس وقت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کارکنان کا جو نعرے لگایا جارہے ہیں کارکنان کے جانب سے ان کا ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے ہیں یہ مناصر دیکھ سکتے ہیں ان کے دیگر جو رہنمہ ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں ریلی نکالی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اور انتخابی سرگرمیہ عروج پر ہیں اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو موجود ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی ٹیلیوین سکرین پر اور جیالیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ہاتھ ہلا کر جیالوں کے جو نعرے ہیں ان کا جواب دیا جارہا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کی جانب سے ان کے ساتھ دیگر رہنما بھی موجود ہیں مرادل شاہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیگر رہنما بھی دیکھے جا سکتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو انتخابی ریلی میں شریک ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے سیاسی سرگرمیہ عروج پر ہیں اب آپ کو بتائیں بچی چوری کروانے والے آفیسر کے خلاف لیسکو کا بڑا ایکشن اسٹیو سلمان سیمیل کو ملازمت سے برخاص کر دیا اسٹیو سلمان سیمیل میں ساڑھے چھے لاکھ یونٹ سے زائے چوری کروائی اسٹیو نے بلنگ میں گڑ بڑ کر کے دو کروڑ اکیاسی لاکھ کی یونٹ چوری کروائے بات کریں گے اپنے نمائندے آمیر نوید ہمارے ساتھ ہیں جی آمیر اس سے مطالق مزید بتائیے جی بلکل لیسکو نے جہاں پر بجلی چوری میں سہولت کاری کرنے والے اہلکاروں اور افسران جو ہیں ان کے خلافی سزاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہے اسے والے سے آج ریکٹر کسٹومر سرویسز رائے محمد اسگر نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور بجلی چوری میں معاونت اور سہولت کاری کرنے پر ایس ڈیو سلمان سیمیل کو ملازمت سے برخاص کر دیا لیسکو کام کے مطابق سلمان سیمیل نے ایک نیجی سوسائیٹی میں رکھ کے چوری کی نیج سے اس میں بلنگ میں گڑھ بڑھ کی اسی طرح اس کی مالیت تقریباً دو کروڑ اکاسی لاکھ روپے بنتی ہے بجلی چوری کروائی گیا اور اس حوالے سے لیسکو کام کا یہ کہنا ہے کہ ایس ڈیو پر جرم ثابت ہوا اور انہیں ہیرنگ کا مکمل موقع دیا گیا لیکن وہ اپنے اس حوالے سے مطمئن نہیں کرسے کہ کام کو جس پر آج ایکشن لیتے ہوئے دریکٹر کسٹومر سرویس دائے محمد اسکر نے ایس ڈیو سلمان سیمیل کو نوکری سے برخواست کر دیا جی آمیر نوید چہہدری آپ کا شکریہ اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیوز اب تک لیتنا ہی یہ مزید خبروں کے لیے وزر کیجئے ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں ایکسپریس نوک پر فالو بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پڑھنے سر